دکن میں جن اولیاء اکرام صوفیہ اعظام کا نام مبلغ دین وہ انسانیت کی حیثیت سے لیا جاتا ہے ان میں حضرت بندہ نواز اور حضرت صوفی سرمست کے علاوہ حضرت چندہ حسینی گوگی شریف بھی سر فیرز شمار کیے جاتے ہیں رئیس الاولیاء پیشوائے اسفیہ قدب دکن رہبر دین و ملت حضرت سید شاہ جلال حسینی المعروف چندہ حسینی قدب گوگی رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ نصب چوبیسویں پشت سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے جا ملتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ کی ولادت ساتسو چورننوے ہجری میں ہوئی 63 سال کی عمر پا کر آپ وصال فرما گئے حضرت سید شاہ چندہ حسینی کے عالی بزرگ مدینہ منورہ سے سفر تیہ کرتے ہوئے آپ حضرت رحمت اللہ علیہ گوگی تشریف لائیں یہ سفر پانچ نسلوں کے ذریعے تیہ ہوا آخر کار حضرت سید شاہ چندہ حسینی گوگی میں قیام پذیر ہوئے اور وہی سے دین و ملت کی خدمت کو انجام دیا مگر آپ کی اولادوں کو یہ عزاز حاصل تھا کہ آپ اپنی تعلیم پوری ہونے کے بعد حضرت سید شاہ چندہ حسینی ان کو دین و انسانیت کی اشاعت کے لیے ترک وطن اور رخصت سفر کا حکم دیتے اور جب وہ مبلی کے دین ایک مرتبہ گھر سے روانہ ہوتے تو پھر کبھی گھر پلٹکے نہیں آتے آپ رحمت اللہ علیہ مادرزاد ولی تھے پیدائش کے وقت آپ کے جسم مبارک سے تہبن یعنی لنگوڑ بندہ ہوا تھا آپ کے ولادت کے دن قطب دکن حضرت خواجہ بندہ نواز بعد نماز فجر بہت دیر تک آسمان کی طرف دیکھتے رہے حاضری نے مجلس کے سوال پر آپ بندہ نواز رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ حضرت امام حسین کی اولاد سے ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جس کی خوشی آسمانوں میں منائی جا رہی ہے اس کا میں نظارہ کر رہا تھا حضرت سی شاہ چندہ حسینی رحمت اللہ علیہ جب بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے گلبرگا تشریف لے گئے حضور بندہ نواز نے کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کیا اس وقت حضرت بندہ نواز رحمت اللہ علیہ کی عمر سو سال اور حضرت چندہ حسینی کی عمر گیارہ سال کی تھی حضرت بندہ نواز کے اس عمل کو دیکھ کر آپ کے مردین نے تاجب کا اظہار کیا اس پر بندہ نواز نے فرمایا یہ ولیے کامل ہے مجھے ان کے جسم سے بوے محمدی آ رہی تھی اس لیے میں استقبال کے لیے مجبور ہو گیا اور پھر آپ کی پیدائش کے وقت آسمانوں میں ہونے والے جشن کی بھی یاد دلائی اور اس ہی وقت حضرت سید شاہ جلال حسینی کو چندہ کے لقب سے نوازا ایک مرتبہ غیر مسلمانوں کا جنازہ جا رہا تھا مرد اور عورت سبھی شریخ تھے جنازہ جب حضرت رحمت اللہ علیہ کے سامنے سے گزرا ایک عورت روتی ہوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ نے اپنی عادت کے مطابق اس عورت کو صدا سوہاگن رہنے کی دعا فرمائی تو وہ عورت بڑے تاجب سے آپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی یا چندہ حسینی وہ جو جنازہ جا رہا ہے وہ میرے ہی شہر کا ہے بھلا میں کیسے سوہاگن رہ سکتی ہوں یہ سن کر حضرت سید شاہ چندہ حسینی نے اس عورت سے کہا جا اس لاش سے کہے کہ چندہ حسینی بھلا رہے ہیں تو اس عورت نے جنازے کے پاس جا کر حضرت کے واسطے سے کہا تجھے چندہ حسینی بھلا رہے ہیں اتنا کہنا تھا کہ اللہ کے حکم سے اس لاش میں جان آگئی اور وہ کھڑے ہو کر حضرت کی خدمت میں پیش ہوا اس شخص کی نسل آج بھی جاری ہے اور حضرت رحمت اللہ علیہ کے سندل اور عرص کے موقع پر ایک اہم خدمت انجام دیتی ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے حضرت سید شاہ چندہ حسینی کی اولاد